بسم اللہ الرحمن الرحیم جبرایل جہے جس چاکر تنبی آدھا سیر کردہ میرے بہت ہی واجب الاحترام زیادہ کاشک صاحب اور بہت ہی معزز تانشور اہلِ زوک شخصیات جو تشریف فرما ہیں اور جناب جتنی بھی ہمارے واسفین بیٹھیں اللہ تعالی ہماری اس واسفیت کو قبول فرمائے واسف صاحب کے لئے پنجابی میں کچھ مصرے لکھے تھے میں وہی دورانے لگا ہوں کہ اللہ نبی تے علی دا چان والا اللہ نبی تے علی دا چان والا وارشا تے بلے دی باس واسف اللہ نبی تے علی دا چان والا وارشا تے بلے دی باس واسف کاتھی ویلے دی کانٹ تے پان والا دین دنی دا رمز شناس واسف اور سچی گلے چوٹیاں چوٹیاں دانشاں دا کار گیا ہے ستیا ناس واسف سچی گلے چوٹیاں دانشاں دا کار گیا ہے ستیا ناس واسف ہسیں پیران فقیران تو سنیایں بندہ رابدہ اللہ ہویا یہ خاص واسف ہم نے دیکھا تو نہیں ان کو براہ راش ان کے پاس بیٹھے بھی نہیں لیکن جب ان کی کتابیں مجھے ملیں تو اللہ کا فضل ہے کہ طالب علمی کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ کتاب آپ کو کتاب والے کی مجلس میں پہنچا دے آپ چونکہ اس راہ میں سفر کرنے والے لوگ ہیں تو جانتے ہیں حضرت ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں خاجہ یوسف حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ ہے جب دنیا سے جا رہے تھے تو مرید پاس بیٹھے تھے رو رہے تھے وہ پوچھا کیوں رو رہے ہو ان کے حضور وصال اور فراق اور جدائی کی گھڑی آگئی تو آپ نے فرمایا جب بھی کبھی میری یاد ستائے تو میری کسی کتاب کو کھول کے دو برکے پڑھ لینا میری مجلس میں پہنچ جاؤ گیا سفان اللہ واصف صاحب نے جن بزرگوں سے استفادہ کیا فیض لیا تھا وہ ان کی شخصیت اور ان کے فکر سے چلکتا ہے ان کی کتابوں سے بھی چلکتا ہے جب میں نے ان کی پنجابی کتابیں دیکھی تھی تو یہ اس کی ریفلیکشن تھی ایک طرح کی جس کے یہ دو چار میں سے میں نے عرص کیے ہیں اللہ رب العالمین کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے جنہ واصف بنایا ہمیں ان کا وصف شناس بنا دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ ساری مجلس اس میں ہم جتنے لوگ بھی شامل ہیں ہم سب واصف تو نہیں ہیں لیکن واصف کے واصف ضرور ہیں اور اسی پہ ہم معمور ہیں ہمیں حکم یہی ہے کہ اپنے مرغومین کی خوبیوں کو بیان کرتے رہا کرو جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو بھی ان کی خوبیوں کو دہراتے رہو اسکرو محاسن موتاکم وکفو ان مساوہم اور جو ان کی خامیاں ہوں اس سے اپنی انکمنگ اور آؤٹ کمنگ دونوں کو بند کر دی آؤٹ کمنگ دونوں کو بند کر دی یعنی رب کائنات نے جب بندے کا دفتر بند کر دیا تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اسے کھول کے بیٹھ جاؤ جب دنیا سے چلا جائے بندہ تو حکم شرع یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کو دہراؤ تو یہ جو ہم صوفیہ جس کو اُرس کا ٹائٹل دیتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو خوبیوں والا اور خیر والا دنیا سے چلا گیا ہے تم اس کی خوبیوں کو دہراؤ کے اور ان کے محاسن کا ذکر کر کے اپنے آپ کو واصفین میں شامل کر دو وہ اگر اللہ کا واصف تھا اس کے حبیب کا واصف تھا یا علی کا واصف تھا تو وہ اپنا کام کر گیا اب تم اس پہ بامور ہو کہ جو اس کے اندر خوبیاں موجود تھیں ان کو تلاش کرو اور ان میں سے کسی ایک خوبی کا دامن بھی تھام لو تو تمہیں منزل نصیب ہو جائے پھر واصف صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دنیا میں خیر تقسیم کی خیر بانٹی اچھائیاں بانٹی ہسانیاں بانٹی اور اس آئینے میں بھی جب میں نے دیکھا تو میرے آقا رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسدین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا وہ مجھے آئینہ نظر آئے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اس شخص کے لئے بشارت و خوشقبری ہے جسے اللہ خیر کی کنجی بنا دے اور شر کا تعلیٰ بنا دے خیر کی کنجی ہو خیر کے رستے کھولنے والا اور بتانے والا ہو اور شر کے لئے تعلیٰ کا لاکھ کا کام کرتا ہو تو واصف صاحب نے بھی اپنی ساری زندگی خیر کی کنجی بن کے گزار اور شر کا تعلیٰ بن کے رہے اور اس کا ثبوت اور دلیل وہ لوگ ہیں جو ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں جن کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے ان کے اندر بھی اس خیر کی خوشبو ہم سونک سکتے ہیں اس مجلس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ کا وہ بندہ جس نے دنیا میں اپنے راب کو یاد کیا ہے اب اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ تُو نے مجھے یاد کیا ہے تو میں تجھے یاد کروں گا سبحان اللہ بھی شکل تُو میرا ذکر کرتا رہا تو میں تیرا ذکر کروں گا دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا جلیل القدر شخص بھی ہو تو اس کی ایک لیمٹ ہے اس کی ایک ہاتھ ہے آخر وہ اپنے وقت پہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن جس کا وہ ذاکر و واسف ہوتا ہے وہ ہی و قیوم ہے وہ عبدی دائمی اور سرمدی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے وہ لا متناہی اور لا محدود ہے اب یہ محدود بندہ اپنا محدود ذکر کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور پھر وہ لا محدود اپنی شان کے مطابق اس کا جواب دیتا رہتا ہے کبھی تقریر میں کبھی تحریر میں کبھی نظم میں کبھی نصر میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جس اللہ کے بندے نے جتنے زاویوں سے اور جتنی ڈائمینشن سے رب کو یاد کیا ہے اللہ دبارک و تعالی اسی طرح اس کا ذکر کرتا اور کرواتا ابھی جو ہم نے منقبض سنی ہے رومی عمد جرال صاحب سے اس طرح کے جو مناقب آپ سنتے ہیں مزرگوں کے اس کے آئینے میں کبھی جھانکے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس شخص نے اپنے رب کو ایک زبان سے یاد نہیں کیا یہ ایک زبان جو تھی وہ محدود تھی اس کی حد تھی اللہ نے اگر اس کو کلم کی زبان عطا کی تھی تو اسے بھی استعمال کرتا یہ کلم جو ہے اس کو حدیث شریف میں القلم آحد اللسانین کہا گیا ہے جس شخص کے پاس کلم بھی چلنے والا ہو تو پھر آپ اس کے پاس ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک اضافی زبان بھی ہے اس کو بھی وہ استعمال اور اور بھی جتنے ذرائع ہیں اگر اپنے رب کی اپنے محبوب کی یاد کے لیے بندہ انہیں استعمال کرتا ہے تو اسی طرح سے رب اپنی شان کے لائق اگر وہ نصر میں یاد کر رہا ہے تو اللہ نصر میں اس کا ذکر کرواتا ہے نظم میں یاد کر رہا ہے تو نظم میں اس کا ذکر کرواتا ہے اور یہ سلسلہ پھر اللہ کی شان کے مطابق چلتا ہے جتنا جس طرح اس بندے نے اپنے رب کا ذکر کیا ہے اللہ بھی اور صرف کرتا نہیں ہے اللہ ذکر کرواتا نہیں ہے یہ بھی نصوص شریعت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ذکر کو قبول کر لے اور پسند فرما لے تو پھر خود ہی اس کا ذکر نہیں کرتا بلکہ ملائکہ سے فرشتوں سے آسمان والوں سے اور زمین والوں سے اور حدیث کے الفاظ ہے سُمَّ يُودَوْ لَهُ الْقُبُولِ اب تو پبلیسٹی ایڈورٹائزمنٹ کے ذرائع استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا پروجیکٹ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت زیادہ نمائع کرنے کے لیے لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے فلیکس اپنے محبوبوں کے فلیکس اپنی مخلوق کے دلوں میں چھاپ دیتا ہے سوال ان کے لیے قبولیت مقرر کر دی جاتی ہے بارگاہ الہی میں اور پھر اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے اس بندے کے کمال اور مقام کے مدام حضرت پیر بیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ یہ گولڑا شریف سے اس زمانے میں ہر سال پاک پتن شریف آتے تھے سالانہ حاضری کے لیے تو وہاں پر قرص کی فضاء میں ایک نعرہ ہوتا ہے حق فرید یا فرید اللہ محمد چار جات آجی خاجہ پتک فرید حق فرید یا فرید یہ نعرہ لگتا ہے تو وہ مجمع میں یہ ورد چل رہا تھا تو ایک صاحب نے یہ سوال کیا پیر محر علی شاہ صاحب سے کہ یہ اللہ اللہ تو ٹھیک ہے یہ فرید فرید کہاں ہے ذکر آپ کر رہے ہیں اللہ کا بہت اچھی بات ہے فرید فرید کے جو یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں یہ کہیں قرآن یا حدیث میں ہیں تو پیر محر علی شاہ صاحب آپ جانتے ہیں صرف پیر نہیں تھے بہت بڑے صاحب تفسیر بھی تھے اور علومیں ظاہری و باطنی دہ مجمع و بہرائن تھے آپ نے فرمایا کہ مولانا آپ نے قرآن پڑھا کہاں جی میں نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی میں خود فلا جامعہ کا موطمی محر شاہر قرآن ساری زندگی قرآن ہی پڑھا پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں حافظ کرو نہیں از خود کو کہاں جی بالکل ہے تو فرمایا یہ بتائیے کہ فرید نے رب رب کی یا نہیں کاجی فرید نے ساری زندگی رب رب کی تو فرمایا اللہ کے بندے فرید اپنا کام کر گیا اور رب فرید اپنا کام کر گیا تو ہم تو اور ایک جملہ آپ نے آخر میں فرمایا کہ ہم تو ہر سال پاک پتن آتے ہی فذکرونی از خرکم کا منظر دیکھنے کہ فرید تو رب رب کر کے چلا گیا ہے اب رب فرید فرید کیسے کرواتا ہے ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں یہ ارس بھی اسی کی ایک شکل ہے اور دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ جو لوگ آئیں حضرت شیخ عبدالعاق مہدس دیر میر رحمت اللہ لکھتا ہے جب میں مکہ سے رخصت ہو رہا تھا ہندوستان آنے کے لیے تو اپنے مرشد سے میں نے روچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہر سال جو ہم عرش کرتے ہیں اس کا کیا فلسفہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جس دن اللہ کا کوئی دوست اللہ سے واصل ہوتا ہے تو جو انوار اور تجلیات اس وقت ظہہر ہوتے ہیں اس کے مرتبے اور مقام اور کمال کے مطابق جتنا اور جیسا لنک اس کا اس روح کا اپنے رب سے ہوتا ہے تو اس کے مطابق انوار اور تجلیات چلکتے ہیں اس وصل کی گھڑی میں اس لئے اس کو ارس کا ٹائٹل دیا گیا کیونکہ اصل معاملہ وصل کا ہے طالب مطلوب سے محب محبوب سے واصل ہوتا ہے تو وہ خوشی کی بات ہوتی ہے وہ جو انوار اور تجلیات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب سال میں دوبارہ وہ دن آتا ہے تو وہی تجلیات پھر ریبیٹ ہو رہی ہوتی جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں اس کے محببین ہوتے ہیں اور اس کے مردین ہوتے ہیں وہ آ کے اپنی جھولیاں پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید اس میں سے کوئی تجلی میری جھولی میں بھی پڑ جاتے ہیں یہ تو روحانی فلسفہ اور ظاہری فلسفہ یہ تھا کہ اپنی تربیت کی جاتے ہیں ان کے افکار و نظریات کو سامنے رکھا جائے اور خود کو اس آئینے میں جھانکے ذرا پیش کیا جائے اس آئینے کے سامنے حضرت سید تائفہ جناب سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ قرآن کی آئیت پڑی تھی اور صاحب کشف البحجوب کیونکہ جنیدی المشرب ہیں یہ باقی سلاسل باد میں آئے ہیں قادری چشتی سوروردی نقش بندی یہاں پر جو اسلام لے کر آیا ہے وہ دبستان جنیدی کا نمہ اندہ ہے تاتا گنجب بخش علی رجویر تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام نے جو اصل میں پوری امت کے صوفیہ کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا تصوف ہے اس کا پورا نظام قرآن و سنت کے ساتھ بندہ ہوا ہے نتی ہے اور جوئنٹ ہے اس لئے جب بھی آپ سے کوئی سوال ہوا تو آپ قرآن کی آیت سے جواب دیا کرتے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑی سورہ ہوت کی آیت پڑی فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حبیب یہ جو ہم انبیاء سابقین کی باتیں اور واقعات آپ کو سناتے ہیں اس کا بھی کچھ مقصد ہے اور وہ کیا ہے تا کہ آپ کے قلب کو انرجی اور طاقت ملے آپ کے بات کو تقویت ملے تو آپ نے پھر ایک جملہ فرمایا کہ حقایات المشائخ جند من جنود اللہ فرمایے جو اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ اصل میں اللہ کے لشتر ہوتے ہیں اور جو اللہ کے بندے اس راہ میں گامزن ہوتے ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں ان کی معاونت کرتے ہیں ہم ان بڑوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ چھوٹوں کا تکبر ٹوٹ جائے اور جو آپ نے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے وہ جب ان کے آئی نئی بندگی میں جھانکے تو اپنی نفی کرنے میں اس کو آسانی ان کا تذکرہ کرنے کا ایک فائدہ فرمایا یہ بھی ہوتا ہے کہ ذکر السالحین کفار جہاں اللہ کی پیاروں کا دوستوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھنے والوں کے گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں ان کے گناہوں کا کفار ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تبار وطالعہ کا وہ منشاہ اور وہ وعدہ جو اپنے ذاکروں سے وہ کرتا ہے اس کی تکمیل کی ایک صورت پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ارس کی حقیقت اور اس کا فلسفہ اصل میں یہی ہے کہ ہم اللہ کی اس منشاہ اور اللہ کے اس وعدے کا ایک حصہ بن جائیں یعنی اگر ہم اس کے ذاکر نہیں بن سکے تو اس کے مذکور کا ذکر کر کے اپنا حصہ حاصل یہ اس امت کا وہ شرف و عزاز ہے کہ باب مدینہ العلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی ذاکر تھے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے لیکن اللہ نے پہلے کسی امت کے ذاکر کو یہ نہیں کہا فَذْكُرُونی اَذْكُرُ ان کو کہا کہ تم ذکر کرو ہم عجل دیں گے تم عبادت کرو ہم سواب دیں گے تم نیکی کرو ہم جنت دیں گے لیکن یہ نہیں کہا کہ تم بندے ہو کے مجھے یاد کرو اور میں راکھ ہو کے تمہیں یاد کرو یہ نہیں کہا کہ بلکہ فرمایا اگر تم مجھے خلوت میں یاد مجمع میں یاد کروں گا یہ بھی فرمایا رب ہو کے بندے ہو تو آپ فرماتے ہیں یہ عزاز اس امت کے ذاکرین کا ہے کہ وہ باقی چیزیں جو پہلی امتوں کے ذاکرین کے لئے تھی وہ تو ہیں ہیں لیکن اضافی عزاز یہ ہے کہ تو بندہ ہو کے خاقی ہو کے مجھے زندگی جس کا ذکر کرتا رہا ایک دن اس کا مذکور ہو جائے تو اس سے بڑا شرف و عزاز کوئی ہو نہیں سکتا رب کہ کائنات ہمیں ان مذکورین میں شامل فرمائے رہا دوانا الحمدللہ